خاطرہ سکانڈ سے جڑی ہوئی اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ اس پوری معاملے میں ہورر کلنگ کے انگل سابنے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایس آئی ٹی اس معاملے کی جانچ کرے گی فیلال یہ خبر ستروں کے حساب سے آر لائن ٹی وی کے پاس میں آ رہی ہے کہ ایس آئی ٹی ہورر کلنگ کے انگل سے بھی جانچ کرے گی دراصل ریپ تھیوری خارج ہونے کے بعد ہورر کلنگ انگل سے جانچ سمبب ہے جو کہ ستر بتا رہے ہیں گاؤں کے بھی کئی لوگوں سے پوچھتاچ ہو سکتی ہے جانچ پوری ہونے تک گاؤں میں نو انٹری ہے جانچ پوری ہونے تک میڈیا کی آواجاہی پر بھی روک لگا دی گئی ہے تو اس پورے پرکرن کے پیش میں جہاں پر پولس ادھکاریوں سے لے کر کے پرشاسنک ادھکاریوں تک پر ان لوگوں پر آروپ لگتے آئے اس پیش میں علاوہ آئی کورٹ نے سنگیال لیا اور ایسے میں ایک نیا آئنگل صاحب نے جو آیا وہ یہ کہ اب ہورل کلنگ کو لے کر کے بھی جانچ ہو سکتی ہے جب تک یہ جانچ پوری نہیں ہو جائے گی تب تک اس گاؤں میں آنے جانے کے لیے پورو گروپ سے پرتبند لگایا گیا ہے یعنی کہ دھارہ 144 وہاں پر پہلے سے لاغو ہے لیکن اس گاؤں میں کوئی شخص نہ جا سکتا ہے نہ ہی اس گاؤں سے کوئی شخص باہر نکل سکتا ہے یہاں تک کہ میڈیا کے انٹری بھی بین کر دی گئی ہے خبریں ایسے آ رہی ہیں کہ ایس آئی ٹی اس پوری معاملے کو لے کر کے ہورل کلنگ کے انگل سے جانچ کر سکتی ہے اس کا ایک آدھار یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو ایف ایسل کی ریپورٹ آئی اور جو پوسٹ موٹم کی ریپورٹ آئی اس کے آدھار پر بلاتکار کی پسٹی نہیں ہوئی ہے اور ایسے میں تمام پہلوں پر پولیس پرشاسن اپنی جانچ پرکریا کو آگے بڑھائے گا جس میں ایک نیا پہلو یہ ہے کہ ہورر کلنگ تھی کیا یہ اور ایسے میں جانچ پرطال ایس آئی ٹی کرے گی حالانکہ ایس آئی ٹی اس پورے معاملے کی جانچ پرطال کرنے کے لیے کل پہنچی ہوئی تھی ہمارے سیوگی دیویندر پاراسر ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے اس وقت جڑے ہوئے ہیں دیویندر ایک نیا موڑ اس پورے پرکرن میں دیویندر آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی پولیس ادھکاریوں سے لے کر کے ستروں سے بھی اس بات کی کیا کوئی ادھکاری طور پر پوشٹی کی گئی ہے دیویندر کی ہورر کلنگ کا بھی اینگل دیکھا جارہا کسی پولیس ادھکاری کی طرف سے یا پروشاشنی کاملا کی کسی ٹیم کے کسی ادھکاری کی طرف سے جی آدھکاری طور پر تو کسی نے نہیں کہا ہے لیکن کیونکہ جو ملزم پکچھ ہے انہوں نے جیسا کہ کل آروپ لگایا تھا کہ یہ ہورر کلنگیں انہوں نے خود مارا آیا اور ہمارے لڑکوں کو پس آیا گیا ہے دیویندر چونکہ اس پورے پرکر میں ابھی تک جو ملزم یا مجرم جو پکچھ ہے جو آروپی ہیں ان کے طرف سے کوئی بیان سابنے میڈیا میں آیا نہیں لیکن آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں کہ ہورر کلنگ ہو سکتی ہے تو پھر آروپ کس پر لگا رہے ہیں وہ لوگ کیا لڑکی کے یوٹی کے جو کی اس دنیا میں نہیں اس کے گھر والوں کے اوپر ہی دی اس کی بھائی اور اس کی بیٹتا تھی اس کے بھائی اور اس کے ماں پر آروپ لگا رہے ہیں جو ملزم ہیں ان کے پرجن تیرہے ہیں ان لوگوں نے ہی ماں مارا تھا اور ان لوگوں نے ہی مار کر کے تھانے لے گئے تھے ایسا ملزم پکچھ کے گھر والوں کے آروپ ہیں دیویندر پراشر اب ان آروپیوں کی طرف سے جو بات کہی جاری ہے ایک بہت گمبھیر معاملہ ہے اور اگر ایسا ہے تو اب جانش پرطال میں ساری چیزیں سامنے تو آئیں گے مگر کیا اس کا کوئی آدھار ہے آخر کیوں کوئی پریوار اپنی بیٹی کو جان سے مار دے گا اس کے پیشے کوئی آدھار بھی بتا رہے ہیں والے کوئی ترک ہے جی ابھی تک کوئی آدھار تو نہیں بتا پا رہے ہم نے اس کے یہ بھی جان نہیں کیوں کہ انہوں نے جو مارا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمیں پتا نہیں کیوں مارا لیکن انہوں نے ہی مارا ایسا کہنا کوئی آدھار کوئی ترک تھوز جو ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں دیا چونکہ اس پورے معاملے میں دیبندر جیسا کہ پہلے ایک آروپی کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد میں چار لوگ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور اسی پہلے آروپی کی گرفتاری کے بعد میں اسی سے پوشتاش میں جو باتیں ساپنے آئی اسی آدھار پر دوسرے لوگوں کی گرفتاری ہوئی تو کیا یہ مانا جائے کہ پریوار والوں کا محض یہ آروپ ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی چونکہ آپ نے وہاں پر گاہم والوں سے بھی بات کی ہوگی اور دوسرے لوگوں سے بھی کیا اس بات میں اس آروپ میں کوئی دم لگ رہا ہے اس آروپ میں تو کوئی دم نہیں لگ رہا ہے لیکن کچھ گاہم والے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا جو پہلے پکڑا گیا تھا وہ دوسری ہے باقی تین نردو ہیں لیکن جترے مو اتنی باتیں ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کر رہا ہے وہاں پارٹی مطنی کا بھی ماہول ہے ان کے پچکے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاتکار ہوا ہے بلاتکار کر کے بھار دیا ہے جب وہ دوسرے پچکے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہورر کلنٹا ماملہ لگ رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ بھار دیا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکا توس کی ہے تو دیویندر کیا سمجھیں کہ ایس آئی ٹی کی ٹیم اس کی جانچ کر سکتی ہے اور آج جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایس آئی ٹی کی ٹیم آج پھر سے اس گاؤں میں آ سکتی ہے دیویندر اس پورے پرکڑ میں کیونکہ کئی سارے ویڈیوز پیڑت پریبار کی طرف سے کئی ساری باتیں کئی سارے بیان اور کئی سارے ایسے ویڈیوز بھی جو پولیس ادھکاریوں کی طرف سے بھی سابنے آ رہے ہیں کہ گھر والوں کو دھمکایا جا رہا ہے اس قسم کے الگ الگ ترے کے خبریں اس وقت تیر رہی ہیں ان تمام چیزوں کے بیش میں کیا اب یہ مان لیا جائے کہ اس پورے معاملے میں بلاتکار کی پسٹی جو نہیں ہوئی ہے فیصل اور پس مارٹم کے ریپورٹ کے آدھار پر یہ پورا پرکرڑ صرف حتیہ کا رہ جائے گا کس قسم کی قیاس آ رہی ہے کس قسم کی حلچر یا بات چیر چل رہی ہے جی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا کیونکہ ویسے تو سپریم کورڈ کی رولنگ کی امسار پیڈتا کا بیان ہی کاتی ہوتا ہے پیڈتا نے مرتے سمیں کہا ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے تو رول کے حساب سے تو اتنا ہی کاتی ہے پھر تو ریپ کی میں ریپ مانا جانا چاہیے دوسری باتی ہے کہ اگر پندر دن باز اس لڑکی کے مرنے کے بعد ریپورٹ آتی ہے دیوندر میں آپ کی طرف میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ہمارے ساتھ میں سماجوادی پارٹی کے نیتہ اوپر وقتہ کپیش جی رواستہ جی فون لائن کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں کپیش جی اب جیسا کہ خبریں آ رہی ہے آروپیوں کی طرف سے کہ گھر والوں نے ہی مارا یوٹی کو کہ جہاں گینگ ریپ ہو رہا ہے اور اس میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور پندرہ دن کے بعد گرفتاری اور دبنگوں کی بات باریں سامنے اس پسٹ آئی ہے اور اگر آنر کلنگ کے ہی جانچ کرنی تھی ان کو تو یہ بتاویں آخر ایسی کیا گھٹا ہو گئی تھی کہ رات میں ہی اس جڑکی کی لاش کو انہوں نے پھوک دیا دار سلسکار کی جگہ اسے پٹرول ڈال کر کے جلا کر کے اس جلسکار کیوں کی ہے تو پولیس کی جو کہانی ہے وہ اس بات کو بتا رہی بیاں کر رہی ہے کہ مستہ پٹیش میں کی پولیس جو ہے کبیشنی واسطل جی یعنی کہ آپ یہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ پولیس پرشاستان آروپیوں کو بچا رہا ہے اور ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ریپ کی پستی نہ ہونے کی بات کرتا ہے پولیس پرشاستان اور اس کے بعد میں اب ہورر کلنگ کی بات کر رہا ہے آپ کا یہ آروپ سیدھے سیدھے جی ہاں بلکل یہی آروپ ہے اور میں سیدھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آمانشک چہرہ جو ہے وہ پولیس پرشاستان کا یوگی ترکار کا اور ان کے جلادکاری کا سامنے آیا ہے اس میں کہیں تو رہے نہیں ہے کہ اتر پردیش کی پولیس اس سویے ہتیا کو آت بھتیا میں پریورتیت کر رہی ہے اس سویے یوگی جی کی پولیس جو ہے وہ ایک ساموہک بلدکار اور ہتیا کو جو ہے وہ آنر کلنگ پریورتیت کر اور پرداریت کرنے کا اس کی پیچھے کپریش ترواستو جی آپ وجہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں کیوں پرشاستانک عملہ یا پولیس کے عدکاری اس پورے معاملے میں لیپاپودی کر رہے ہیں یا آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کے حساب سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کیا کوشش ہو رہی ہے یہ پوری طریقے سے ڈیمیج کنٹرول اس لیے کر رہے ہیں کہ یوگی شاشن کے ہاتھ میں اب پولیس رہ بھی نہیں گئی ہے اور پولیس جو ہے اس کا اپرادی کرر یوگی جی نے خود پوائنٹ کیا ہوا کیونکہ تھائے تھائے کہ پولیس اگر آپ بنائیں گے اور انکاؤنٹر کی اس پیسٹس آپ پولیس بنا دیں گے تو اپرادی پولیس پر انصر ہی کیا رہ جائے گا چلی بہت شکریہ کپریشی رباستف جی آرنائن ٹی وی کے ساتھ جڑ کر کے اپنی پرتکریہ رکھنے کے لیے سماجوادی پارٹی کی لائن کو رکھنے کے لیے کپریشی رباستف